ہاں جی اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں جی اپنی ویڈیو کے اندر نورمل پدائش کے بعد بچے کی کیر کس طرح کرنی چاہیے اور یہ بچہ آپ کا بالکل نورمل ہے یا نہیں ہے نورمل بچے کو ہم ویل بیبی کہتے ہیں بٹ ویل بیبی ڈیکلیئر کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اس کی دیکھنی پڑتی ہیں اس کو سب سے پہلے آپ نے اسیس کرنا ہے اس کا کلر پنک ہونا چاہیے بچے کا کلر امومی طور پر جو پیریفریز ہوتے ہیں ہاتھ یا پاؤں یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے بلو ہو جاتے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو وام کریں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تھوڑی سی آکسیجن بھی باز وقت دینی پڑتی ہے ایروے صاف ہو اس کا مو صاف ہو اور ان چیزوں کا یہ کر کے ایک اور گلیپ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ اس کے سانس کی رفتار دیکھنی ہیں یہ پچاس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کا ہارٹ ریٹ دیکھنا ہے اور بچے کا کلر دیکھنا ہے بلو نہیں ہونا چاہیے بلو ہوگا تو اس کا مطلب پریشانی ہے اور اسی طرح بچے کی کرائی ہونی چاہیے اگر کرائی نہیں کر رہا اکسیسیم کرائی تو نہیں کنی چاہیے ایک ہوتی ریدمی کرائی بچہ روتا ہے یہ ایک ریدم کے اندر تو وہ ریدمی کرائی جو ہے یہ بھی ایک اپنورملیٹی آتی ہے لیکن بچے کو نورملی رونا چاہیے تو ایکٹیو بچہ رونے والا بچہ ہو پنک بچہ ہو اس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو لی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ بلو ہو رہا ہے اور دودھ نہیں پی رہا مدعش کے آدھے گھنٹے گیا اندر اندر ہم کہتے ہوتے ہیں اس کو دودھ وغیرہ پلا دیں یا تھوڑا سا کوئی ہم ٹین پرسنٹ ایکسٹروز وانٹر جو ہوتا ہے چینی والا پانی وہ اس کو پلا دیتے ہوتے ہیں تو اسلام کے اندر آیا کہ شہر چٹا دیں تو وہ شہر چٹانا بھی ٹھیک ہے وہ بھی چینی والا یعنی میٹھی چیز ہے اس کو شگر لو ہونے کا حد شاتا ہے حمومی طور پر بچوں میں تو وہ شگر جو ہے وہ اس کو مل جاتی اس سے بھی اور اس کے بعد اس کو فیڈ کروا دینا چاہیے تو یہ پدائش کے بعد اور اس کو گروتھ کے لیے ہم حمومی طور پر وائٹیمن ڈی شروع کرواتے ہوتے ہیں پدائش والے بچوں کو تو وہ وائٹیمن ڈی پہلے شب میں دو مہین نہیں ہے چلنا چاہیے اس کا دو قطرے ڈیلی کے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کچھ بھی ہم کہتے ہیں کہ مدر جیس طرح دینا چاہتی ہیں تو وہ دو مہینے کے بعد دے دیں پہلے آپ صرف وائٹیمن ڈی پہ رکھیں مچھے کو بہت شکریہ